حضر صاحبین اگرامی قدر ہم آج پریشان ہیں لوگ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں شیعتین ہیں جنات ہیں شیطانی وسوسیں ہیں جادو ہو گیا ہے نظر لگ گئی ہے بدنظری کے اثرات ہیں اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر ایک اتنی عظیم آیت نازل کی ہے اگر میں اور آپ یقین ماننے صرف اس کے پر غور کر لینا تو ہم راہِ ہدایت پہ آ جائیں اللہ رب العزت کے قلمات ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہی قلمات سے قلام اللہ مجھے اور آپ کو انعیت کی ہے ہم اس کی عظمت اور شان سے غافل ہیں اللہ رب العزت قلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں میرے قلمات کی اصل تعداد دو میں کیا پتا کتنی ہیں سات سمندر جو دنیا کے اوپر موجود ہیں یہ سیاہی بن جائیں اور پوری زمین کے درخت قلم بن جائیں اور میں رب کے قلمات کو لکھنا شروع کریں تو یہ سات سمندروں کی سیاہی حتم ہو جائے گی سارے درختوں کی قلمیں ڈوٹ جائیں گی تمہارے رب کے قلمات ختم نہیں ہوں گے وَلَوُ جِعْنَا بِمِسْلِحِ مَدَادَا اور اگر اتنی سیاہی اور پیدا کر لو اتنے ہی درختوں کے اور قلم کاٹ کے لکھ لو پھر بھی تمہارے رب کے قلمات ختم نہیں ہوں گے اسی لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر جادو کا جنات کا بیماریوں کا وسوسوں کا شیاطین کا خطرہ محسوس ہو تو صرف یہ کہہ دیجئے یہ دعا ہر میرا بھائی بیٹا بہن عورت یاد کرے یہ کتنی مشکل دعا ہے اور اس دعا کے جو الفاظ ہیں وہ کتنے عظیم ہیں میں پناہ میں آتا ہوں کن کی اللہ رب العزت کے قلمات کی انہی قلمات میں سے ایک عظیم الشان آیت اور قلمہ آیت القرصی ہے جس کو آج کے بعد میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں اس طرح جاری کرنا ہے کہ جو جو حدیث سے ہمیں مل رہے اس کو اپنے اوپر لاغو کریں وعدہ کریں آیت القرصی یاد کرنا یقین مانیے صحابہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی آیتیں اس طرح رٹایا کرتے تھے اس طرح یاد کرایا کرتے تھے کہ ایک بچہ بھی ایسا نہ بچ جائے جو سونے سے پہلے آیت القرصی کی تلاوت نہ کرے میں اور آپ جادو ہو گیا جی جل لڑ گیا جی شیطان آ گیا جی جسم کے اوپر قبضہ ہو گیا جی چلو جی فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ فلاں رکیہ شریعہ کرنے والے کے پاس چلے جاؤ فلاں ناپاک جو بیس بیس سال نہ آیا نہیں اس سے جا کے علاج کروالو اللہ کے رسول لے کتنا صاف سترا سچا علاج آپ کو اور مجھے بتا دیا اور تین حدیثیں ہیں تین اور تینوں کے اندر شیطان سے بچنے کے جو قلیات بیان ہوئے آپ نے صرف ان کے اوپر غور کرنا بات کو میں مقتصر کروں گا پہلی حدیث حضرت ابو حریرہ کی مشہورہ آپ نے سنی ہوئی ہے کہ رمضان کے گلے کے اوپر اللہ کے رسول نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ حفاظت کرنی ہے رات کو دیکھا ایک چور آیا ہے اور گلے میں سے چورانے لگا حضرت ابو حریرہ نے پکڑ دیا اس نے بڑے ترلے واسطے دیئے اس نے بڑی منت سماجت کی اور کہا اے اللہ کے بندے میں بڑا گریب ہوں میرے بچے محتاج ہیں مجھے چھوڑ دے حضرت ابو حریرہ کے دل میں رحم آگیا نرمی آگئی چھوڑ دیا اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو رسول اللہ کو تو وہی سے حبر آگئی اور رسول اللہ پوچھنے لگے اے ابو حریرہ تیرے قیدی کا کیا بنا حضرت ابو حریرہ حیران رہ گئے کہ رسول اللہ کو کس نے بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعدہ لے کے چھوڑا ہے نا کہ دوبارہ نہیں آئے گا جی ہاں وہ جھوٹ بولتا ہے وہ دوبارہ بھی آئے گا اب کیا آیا تو پکڑ کے میرے پاس لیا نا حضرت ابو حریرہ اگلے دن دیکھ دیا پھر وہ چور آتا ہے پھر چوری کرتا ہے حضرت ابو حریرہ پکڑ لیتا ہے وہ پھر منت سماجت کرتا ہے روتا ہے گڑ گڑ آتا ہے حضرت ابو حریرہ کو پھر درس آ جاتا ہے چھوڑ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں اگر دوبارہ آیا میں رسول اللہ کے پاس پیش کر دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن پھر پوچھتے ہیں ابو حریرہ تیرے قیدی کا کیا ماجرہ ہے حضرت ابو حریرہ ساری رات کا واقعہ سناتے ہیں کہا جھوٹ بولتا ہے پھر آئے گا اب کی بار آئے تو پکڑ کے لیا نا اور اتفاق ایسا ہوا کہ تیسری رات بھی لگاتار آگیا حضرت ابو حریرہ نے پکڑ لیا اور کہا آج میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ پہ پیش کیے بغیر نہیں جانے دوں گا کہا رک جا رک جا اب اگر تُو نے مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لیا تو میں تجھے ایک ایسا کلیہ بتاتا ہوں کہ میں آنا بھی چاہوں تو نہیں آسکتا ابو حریرہ نے کہا ابو حریرہ کہنے لگے وہ کون سا کلیہ ہے تو وہ جاتے جاتے کہنے لگا کہ اگر تم آیت القرصی کو پڑ لیا کرو گے بستر پہ جانے سے پہلے پہلے پہلی روایت کے لفظ کیاں بستر پہ جانے سے پہلے پہلے اگر تم آیت القرصی کو پڑ لوگے تو اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے لیے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا نمبر ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے آیت القرصی بستر پہ جانے سے پہلے پڑھ لی بستر پہ لیٹ کے پڑھ لی تو ساری رات کے لیے اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور دوسری بات یہی کی کہ تمہیں کوئی بھی شیطان اور جن تنگ نہیں کر سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگلے دن پیش ہوئے رسول اللہ نے کہا قیدی کیا کہتا تھا تمہارے قیدی کا کیا بنا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آیا تھا اور ایک کلیہ بتا کے گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کی بات کو اس کی درہاس کو سن لیا اور اس کو آزاد کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کیا کلیہ بتا کے گیا ہے کہا اس نے کہا ہے اگر آیت القرصی بستر پہ جانے سے پہلے پڑھ لیا کرو گے اللہ کی طرف سے ایک محافظ بھی مقرر ہوگا اور تم شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابو حریرہ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا کون تھا وہ شیطان تھا ہے تو جھوٹا تھا لیکن بات تمہیں سچی بتا کے چلا گیا ہے مجھے اور آپ کو بھی یہ بات تو پتا چل گئی ہے لیکن میں اور آپ لوگوں کے پیچھے تو باگتے پھرتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے آیت الکرسی پڑھنے میں کیا چیز مانے ہیں کیا چیز رکاوٹ ڈالتی ہے کتنی کو لمبی آیت ہے کہ گھر کا ہر فرط ہر بچہ نہیں پڑھ سکتا حضرت ابو عیوب انساری کے بارے میں آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ وہ تاک میں خجوریں رکھا کرتے تھے وہاں سے خجوریں چوری ہو جائے کرتی تھی ایک دن انہوں نے دیکھا کہ میری خجوریں کوئی نہ کوئی چوری کرتا ہے تاک میں بیٹھے رہے ایک شیطان نہیں آئی اس نے خجوریں چورانے کی کوشش کی حضرت ابو عیوب انساری نے اس کو پکڑ لیا بین اسی طرح کا واقعہ ہوا پکڑا اس نے واسطے ترلے دیئے کہ مجھے چھوڑ دو میں آج کے بعد چوری کرنے نہیں آوں گی رسول اللہ کی بارکہ میں یہ بھی اپنا مقدمہ لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوٹ بولتی ہے آئے گی جب آئے اللہ کا نام لے کے میرے پاس حاضر ہونے کا کہہ کے اس کو میرے پاس لے آنا اسی طرح ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا تیسرے دن اسی طرح اس جننی نے حضرت ابو عیوب انساری کو ایک کلیہ بتایا اور کیا کہا اگر آپ اگر آپ اپنے گھر میں یہاں پہ سونے یا بستر کا لفظ موجود نہیں ہے اگر آپ اپنے گھر میں آیتل کرسی پڑیں گے تو آپ کے گھر میں کوئی بھی نقصان پنچانے والی چیز داہل نہیں ہو سکتا پہلی حدیث کے الفاظ کیا تھے محافظ مقرر ہوگا اور شیطان داہل نہیں ہوگا اس حدیث میں کوئی بھی نقصان پنچانے والی چیز آپ کے گھر میں داہل نہیں ہو سکتی اور عبی ابن کعب کی حدیث میں جہاں پہ وہ خجوریں سکایا کرتے تھے ایک جن آیا ان کی خجوروں کو چوری کرنے لگا عبی ابن کعب نے پکڑ لیا یہ بھی اسی طرح دو تین مرتبہ کا واقعہ ہے لیکن جب پہلی مرتبہ پکڑا اس میں یہ بات اضافی موجود ہے انہوں نے اس سے پوچھا کیا تو جن ہے یا انسان اس نے کہا میں جن ہوں اور میں نوجوان ہوں اور میں جنوں میں سے بڑا طاقتور نوجوان ہوں تو اس کے ہاتھوں کو عبی ابن کعب نے دیکھ کے کہا یہ ہاتھ تو ایسے ہیں جیسے کتے کے پنجے ہوں اور یہ بال تو بین اسی طرح ہیں کیا تمہاری تخلیق اس طرح کی گئی ہے وہ کہنے لگا نہیں بلکہ میں ان میں سے کچھ زیادہ طاقتور ہوں اور کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک کلیاں نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم مجھ سے محفوظ ہو جاؤ گے کہا کیا کلیاں اس نے بھی یہی الفاظ کہے اگر تم آیت الکرسی صبح پڑھو گی اس حدیث کے اندر ایک بات اضافی مجود ہے اگر تم آیت الکرسی صبح پڑھو گے تو شام تک شیعتین سے بچ جاؤ گے اور اگر شام کو پڑھو گے صبح تک شیعتین سے بچ جاؤ گے آیت الکرسی ایک مرتبہ رات کو بستر پہ جانے سے پہلے پڑی محافظ بھی اترے گا شیطان سے بھی بچو گے جنات سے بھی بچو گے ہر ضرر رسان چیز سے بھی بچو گے اور صبح تک شیعتین سے محفوظ رہو گے اور اگر صبح اٹھ کے پڑھ لی شام تک محفوظ رہو گے اب بتاؤ تمہیں کس پیر کی ضرورت ہے تمہیں کس ولی کی ضرورت ہے تم کہاں دردر کی ٹھوکریں کھاتے ہو